ہم نے کہی تھی غور سے سنو اس بات کو مشرق اور مغرب میں اگر مسلمانوں کی عزت تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے جتماں آپ نے اس ایٹم بم پر خرچ کیا ہے یہ دو جہانوں میں سب سے بہترین انویسمنٹ ہے آپ کی اگر اسرائیل کو کوئی روکے ہوئے ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر کے مدینہ تک نہیں آ جاتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے اگر انڈیا کو کوئی روکے ہوئے اہلِ بلیشیا سے لے کر کابل تک اپنا قبضہ نہیں کر لیتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا اللہ کے رازوں کو سمجھو اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہِ ہند لڑنا ہے حضور کی اس حدیث نے پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے خلافت اللہ منحجن نبوہ نے بھی قائم ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اس کو عمل پذیر کریں گے جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک ایٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہِ ہند میں شامل ہے غزوہِ ہند اب سردوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجی آگے جا کے ٹینکوں سے لڑے ہی ہوں گے پوری قوم لڑے گی جنگ شہروں میں ہوں گی ہو رہی ہے نا ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں جو حضور نے فرما دیا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے خوشنصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوشنصیب نصیب کا حصہ ہے تو پاکستان بنائی اس لیے تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہو جو بھی کمزوریاں ہو ہیں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے لیکن یہی فوج ہے جو غضوہ ہند لڑے گی یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایکمی ہتھیار ہیں یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے اس ہماکت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج کی ٹانگ ہسیٹ کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی عبر ہوئی پک جائے صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں یا ترکی ہے یا پاکستان ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے خلاف نہیں جانا اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے مومن کی فراسے سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حدیث شریف اللہ کا بندہ اس کی جو اٹریبیوٹس بتاتا ہے قرآن غور فکر کرتے ہیں زمینوں آسمانوں کریشن پہ انالیسس کرتے رہتے ہیں بہت طرح کہتے ہیں ربنا ما خلقتا حضر باطلہ اللہ اپنے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی جنیس لوگ ہوتے ہیں اللہ تو کیڑے مکاروں کا بھی رب ہے ویسے تو لیکن جن کا صحیح معنوں میں وہ رب ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے شیر اور دلیروں کا رب جن کی بات سنتا اور جن کی بات مانتا تو آنکھ کان ناکھ ہوش کھول کر رہے ہو وقت نہیں ہے تم لوگ کے پاس احمق اور جاہل لوگوں کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے یہ سمون بکمن امیون آنکھ ناکھ کان بند کی وندہ گونگے بیرے جو بیٹھے ہوئے ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہم نہیں کریں گے رب کرے گا ہم صرف تماشا دیکھیں گے اور ہم پہلے وارن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ کام کرنے جب آنکھ میں اللہ نے خود صفائی کی نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان ڈرے ان کو تکبر یہ تھا جاپان والوں کو کہ ہم نے ٹین ریکٹر سکیل تک ہم نے عمارتیں بنا لی ہیں جو نہیں گریں گی اللہ نے کہا بڑی اچھی بال اللہ نے زمین کو جھٹکا دیا اس کے بعد پانی پھے کر اب ایٹم بام ان کے اوپر بٹھا دیئے ان کے ایٹمی ریکٹر کسی وقت بھی بھٹ سکتے ہیں اور جاپان سب سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بات کرتا تھا اللہ کی پکڑ دیکھو اللہ نے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام میں پھتا دیا پاکستان کے خلاف جو بولے گا مار کھائے گا یہ پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھو یہ بہت بڑی چیز ہے بہت ہی بڑی چیز ہے موسیقی موسیقی